کیسا لگا ہمارا یہ پیارا بنیر؟ ہمیں تو بہت پیارا لگتا ہے پتہ نہیں آپ کو کیسا لگے گا بنیر کے عوام کے جائنے ایک تو بلکل سیدھے سادھے لوگ ہیں بلکل پرخلوس لوگ ہیں نیت صاف رکھتے ہیں بہت پیاری جگہ ہے زبردست ہے اور ہمیں بہت پسند آئی ہے جہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتون کو یوزالی بیاستاسو پدران خدمت کذر یو دا کختونیار تیلی دا شیشینا یونس پختونیار کتون کو دا اختر درائیو مروز دا یوزالی بیا بونر دا جنت جنت وطن دا دیر زیاد خبول آگانی اللہ پاک ورگرد دی نو پدی وجہ دیر زیاد رشت سیلانیان را غلی دی دا تیم مونگا پس پلب دنگی موجودید بورو چتا کم کم زین خلق دی تر آگلید دی او دا بونر بارا ک ستا سرات فرگی او دا بونر دا خبول آگانی من گوارو چی دا مونگا وخیو دی خلکو تا دی تول پاکستان تا دی تول دنیا تا چی بونر زمونگ بونر یکینی چی دا خبول دی نو دلتا با کسانو سر خبری تریکو اسلام علیکم ناما موسیٰ جی زی زمانم شیرشای اختر درائی مروز دا سپلمتنگی تراغلی بونیر دے سب ویتا دے خکول آگان بارا کی بس اختر دے خکول باران شئی موسم خوالی خلق چکرالو راجی موخرگو دادرخش کردی سپلمتنگی درازای پا امبیلا که دیر خکول موسم دے خلق در دریل ریزایان نرازی چکرالو راجی تا سپلمتنگی تراغلی موخرگو دادرخش کردی سلام علیکم والیگو مسلام سر انگے خائی شکر اللہ کا ٹھیک ٹھاک ہے اچھا اردو بولے گا اردو بولے گا اچھا اچھا نام کیا تمہارا امار ملک نام ہے جی اچھا کہاں سے آئے ہیں اٹک سے آئے ہیں اٹک سے آج آئی ہو نہیں ہم کل آئے تھے اور ادھر بنیر وزٹ کیا ہے رات کہاں پہ گزاری یہاں پر کچھ دوست تھے تو ان کے انویٹیشن بھی آئے تھے اور رات کونی کے پاس جو ہے نائٹ سپنٹ کیا ہم نے اور دن کو ایک اور دوست تھے ان کے پاس کہی ہے بنیر وزٹ کیا ہے پہلی بار آئے ہو جی پہلی دفعہ ہیں کیسا لگا ہمارا یہ پیارا بنیر ہمیں تو بہت پیارا لگتا ہے پتہ نہیں آپ کو کیسا لگے گا نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بہت پیارا ایریہ ہے بڑا خوبصورت ایریہ ہے اور لوگ جو ہیں یہاں کے وہ بہت مہمان نواز ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پہلا وزٹ ہے اور انشاءاللہ پلان کیا ہے بار بار آئیں گے انشاءاللہ بار بار آئے ہوگے تینکیو سو مچو ادھر دوسرا عدمیہ ہمارے سب دوسرا منہ موجود ہے اس کے ساتھ السلام علیکم وآلیکم سلام رحمت اللہ آپ بھی اس کے ساتھ ہے جی میں اس کے ساتھ ہی آئے ہوں بیسے کل ہی میرا تعلق نوشیرہ سے ہے اور یہ میرے مہمان آئے ہیں ہم سب مل کر ادھر بنیر آئے تھے ادھر ہمارا دوست تھے اس نے انوائٹ کیا تھا اس نے کافی زید بھی کیا تھا کہ بھئی اسی عید پر ہمارے یہاں آنا ہے تو ہم آگئے ان کے پاس آگئے ماشاءاللہ بہت مزا ہے اور کافی انجوئیمنٹ کیا ہے کافی انجوئیمنٹ کیا ہے جی جی بلکو بنیر کے عوام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بنیر کے عوام کے جائیں گے ایک تو بلکل سیدھے سادھے لوگ ہیں بلکل پرخلوس لوگ ہیں نیت صاف رکھتے ہیں بلکل میں ہم نواز ہیں ہم دو دن ہمارے ہوگئے ادھر رہے ہیں الحمدللہ مجھے ہم کو بہت خوشی ملی اور ہم کو آئندہ بھی آنے کی جائے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم بار بار آئے اور بنیر میں وزیٹ کرنا آپ نے نام نہیں بتایا میرا نام انور علی ہے انور ہے جی صاحب پسیل آپ کام کیا کر رہے ہیں جی میں تو ایک پرائیویٹ کامپنی میں جواب کر رہا ہوں سوائل انویسٹیگیشن جیو ٹیکنیکلی سوسی اٹھ مسافروں کو کیا میسیج دوگے مسافروں کے لئے تو یہی میسیج ہے کہ بندہ جب مسافری کے لئے جاتے تو اس کے ذہن میں خامخہ کوئی میشن ہو جاتے ہیں اور میشن سپیشلی میں اس کا یہ میسیج دیتا ہوں کہ سپیشلی میسیج آپ کو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو عالی تعلیم کے لئے اپنے مسافری میں جتنے بھی آپ نے انکم میں اپنے بچوں پر صرف کرے اور اس کے ہلت کا خیال رکھیں سلام علیکم نام کیا تمہارا ہے محمد واسق ہے جی اٹک سے آئے ہیں بونیر کیسے لگا پہلی بار آئے ہیں پہلی دفع ہے یہ بہت پیاری جگہ ہے زبردست ہے اور ہمیں بہت پسند آئی ہے یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں اور ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہر سال ہم یہاں پہ ایک ٹور بنائیں چکر لگائیں انشاءاللہ کون سی خاصیت جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہے بونیر میں یہاں کی خاصیت ایک تو اس کی بیوٹی ہے اور دوسرا یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کو ایکسپلور کروں ٹھیک ہے اور میں نے جو ہے نا کالام کمرات اس کے علاوہ ناران کاغان ٹھیک ہے نا یہ سارے ایریہ ہم نے جو ہے نا وزٹ کی ہوئی ہیں مالم جببہ سواد سارے ایریہ جو ہے نا یہ کئی دفعہ ہم وزٹ کر چکے ہیں اور ہماری جو فیملی ہے ہم سارے کزن مامو ہمارے چچا سارے جو ہے نا ہم ایک دوست کی طرح ہوتے ہیں جب بھی وزٹ ہوتا ہے تو سب مل کے تو ہم وزٹ کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں السلام علیکم کیا ہے ٹک ٹاک بونیر کوئے ہو آپ سب سے پہلے آپ مجھے اپنا نام بتائیں جی میں نام قابل محمد ہے میں یہ بونیر کرنے والا ہوں چملہ آگارے گاؤں آگاری اور یہ عید کے تیسرے دن ہے تو توڑا سے میمان کم دے ہم بھی انجوائے کر لیں کیا کہیں گے بونیر کے حوالے سے کیا تاثرات رکھتے ہیں جی بونیر کے حوالے سے سمجھے سے کہیں گے جس یہ جگہ ہے کہ یہاں پر لوگ پیرو بابا کے آتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے یہ ہونے چاہیے کہ یہاں پر جیسے یہ جگہ اس پر نیچے سطول سے پارک بنانا چاہیے کہ لوگ اور زیادہ سے زیادہ ٹور کے لئے آئے ہیں اور یہ بونیر کے جو بیوٹے یہ دیکھ لیں یہ ایکسپلور ہو جائے نا کپ ازیاد اگر ہم دیکھے پانی بھی ہمارے بونیر میں بہت ہے پہاڑ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے درختوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے لیکن حکومت اس کو اگنور کر رہی ہے نا اگر حکومت اس پر کام کرے تو بونیر کافی پراؤگرس کافی ترقی کرے گا نا جی جی ہم سب پہلے بھی یہ کہہ رہتے ہیں کہ حکومت کچھ چاہیے کہ بونیر پر کافی توجہ دے دیں کیونکہ اس پر توجہ دے دیں انشاءاللہ یہ سواد کے مقابل میں آکے کڑ ہو جائے گئے اور ہمارا جو اسے کبھی بونیر کے لئے پراؤپٹ بھی سے آئے گا جیسے ہم پشتوں میں کہتے ہیں سیلانی جب سیلانی یہاں آئیں گے تو انشاءاللہ اسے بونیر کے امیج بھی بہتر ہوئے گا اور آپ کے جس سے پہلے آپ نے جس سے دور دور سے لوگ آئے تو ایک تھی بونیر کے لوگ میں ہمارے نواز بھی بہتے ہیں السلام علیکم نام کیا ہے تمہارا گوہر علی یہاں کا رہنے والے ہو یہاں رہنے والا بونیر کے بارے میں کیا کہیں گے کیا تاثرات رکھتے ہیں بس بونیر بلکل حبصورت علاقہ ہے اور امن پسند علاقہ ہے یہاں کے لوگ بہت امن پسند ہیں اور مہمان نواز بھی ہے جو باہر لوگ آئے تھے یہاں تو بہت حبصورت علاقہ ہے یہاں کے نظارے بہت حبصورت ہیں یہاں وادیا ہے چشمے ہیں تو میں باہر جو لوگ آئے ہیں باہر دوسری ذلے سے میں کوئی پرام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں علاقہ بہت حبصورت ہے موسم بہت اچھا ہے اور مہمان نواز لوگ ہیں تو میں سب کو یہ پیام دینا چاہتا ہوں کہ آئے اور بونیر کے یہ حبصورت وادیوں سے مزہ اٹھائے اگر ہم دیکھیں پاڑ کی بھی کمینی ہے پانی کی بھی کمینی ہے درختوں کی بھی کمینی ہے گورنمنٹ اس کو کیوں اگنور کر رہے ہیں کیا میسیج دیں گے آپ گورنمنٹ کو ہم یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو ہمارا ایم پی اے ہے اور ایم این اے صاحب ہے تو بلکل وہ وہاں یہ پھیکے جو مندرن علاقہ ہے پھیکے بائیس بلکل توجہ نہیں دے رہا ہے باقی حلقے پھیکی بائیس اس کا ایم این اے بلکل وہاں ترقیادی کام کر رہا ہے ہمارا ایم پی اے بلکل سوتے ہیں یہاں ایم این اے بیس ہوتے ہیں یہاں علاقہ بہت خوبصورت ہے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو ہمارا علاقہ ہے پھیکے باویس ہو تو وہ سیاہی سیاہتی مقامات بہت زیادہ ہے تو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹوریزم پر کام کرنا چاہیے تو بہت پانی بھی زیادہ ہے درد بھی زیادہ ہے تو یہاں روٹ بھوٹ ٹوٹا ہے مابند علاقہ بہت خوبصورت ہے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں ان کا روٹ بہت ٹوٹا پوٹا ہے نیچرل بیوٹی بہت زیادہ ہے لیکن گورنمنٹس کو توجہ نہیں دری اچھا تینکیو سو مچ موسیقی موسیقی کہ وہ کیوں حکوام گورنمنٹ روٹ برای روٹ이라 موسیقی روٹ جاہ ہمارا پاکہ چاہتا ہے اور کامران کو امید لگا جا، اگران کو حسنا چاہتا ہے تو امید لگا اپنے پروگرام اور بناروں اور کل آگانہ در نبید ساستے زیادہ خوشی ساستے ہیں تو سایی پروگرام آنے کے ساتھ سنو اگلے اجازت پروگرام یونس پختونیار تیوی دوشنی تو کامران شمین زادا سرا خواد آباد بریالی اونسے دلوی اللہ فهمنا